اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتی طیبین الطاہرین ورحمت اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین و لعنت اللہ علی عادائہم یوم عداوتہم علی عبدالعابنین اما بعد فقد قال امیر المومنین اول دین مبارفتہو جس طرح کہ اعلان کیا گیا ہے کہ میرا موضوع مرفت توحید دین کی بنیاد ہے اس موضوع کے حوالے سے اپنی مقدور بارک گفتگو پیش کروں گا یہ علمی سمینار تحقیقی سمینار ہے لہٰذا یہاں پہ گفتگو کا انداز بھی اسی مناسبت سے ہوگا تو اس سلسلے میں جس طرح کہ میرا موضوع مبارفت توحید دین یہ تین بنیادی کلمیں ہیں اس موضوع کے اندر نمبر ایک مبارفت نمبر دو دین نمبر دین توحید مبارفت علم کو کہتے ہیں علم کا معنی پہچاننا ہے اور دین وہ تعلیمات ہیں جو اللہ رب العزت سے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں دین کی تعلیمات تین حصوں پہ مشتمل ہیں ان میں ایک اقائد نمبر دو احکام اور نمبر تین اخلاقیات دین کے یہ تینوں حصے اخلاقیات احکام اور اقائد جب ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید دین کی بنیاد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ توحید کے بغیر اقیدہ بھی ٹھیک نہیں توحید کے بغیر احکام اور عمل بھی ٹھیک نہیں اور توحید کے بغیر اخلاقیات بھی ٹھیک نہیں اور توحید کس کو کہتے ہیں توحید کا معنی علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ خداوند قدوس کو ایک مانتے ہوئے اس کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرنا اسے توحید کہا جاتا ہے پس توحید کے بھی دو مرتبے ہوئے ایک اقیدے کے میں مقام پہ توحید مرتبہ اقیدہ اور دوسرا مرتبہ عمل پس توحید مواحد خدا پرست خدا کو ایک ماننے والا دو میدانوں میں اور دو مرتبوں اور مقامات میں یہ ثابت کرے گا کہ وہ ایک خدا کو ماننے والا ہے ایک اپنے فقر اقیدے میں یہ ثابت کرے گا کہ وہ اللہ کے غیر کو خدا نہیں مانتا اور دوسرا اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرے گا وہ اپنا وائد خدا اور اپنا وائد محبوط خدا کو مانتا ہے لہٰذا توحید کا تعلق عقیدے سے بھی ہے توحید کا تعلق ایمان عمل سے بھی ہے پس اس سے یہ پتا چلا کہ یہ توحید وہ روح ہے کہ جو انسان کے قلب سے ہوتے ہوئے جو انسان کے قلب کے اندر ایمانی حرارت ایزاد کرتی ہے اور اس کا اثر اعمال سے سامنے آتا ہے اور اعمال کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ انسان خدا پرست ہے اور خدا کو ایک وحدہ اللہ شرک ماننے والا ہے اگر کسی کے عمل سے توحید کا اظہار نہ ہو کسی کے آزاو جوارے اللہ کی وحدانیت کی گوائی نہ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قلب کے اندر جو ایمان کا نور ہے جو ایمان کی مرفت ہے اس میں اس مرفت میں نور توحید موجود نہیں ہے اگر نور توحید موجود ہوتا تو اس کی نورانیت اس کے آزاو جوارے سے ظہور کرتی پس توحید بنیاد دین دین زندگی کا انتظام زندگی کا نظم و ضبط معاشرے کی روح اور توحید معاشرے کی روح اب یہ سوال کہ توحید کی معرفت کیسے حاصل کی جائے ایک خدا کی معرفت ہے ایک خدا کو ایک جاننا ہے اور ایک خدا کو تسلیم کرنا ہے دو الگ چیزیں خدا کو ماننا اور ہے خدا کو ایک ماننا اور ہے خدا کو ماننے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے عقل کی طرف رجوع کر لو اپنے ضمیر کی طرف جاؤ یہ ضمیر تمہیں یہ بتلائے گا کہ تمہارا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے تمہارا کوئی نہ کوئی خالق ہے کوئی ایسی ہستی ہے جس نے تمہیں یہ وجود عطا کیا ہے اب خدا والد قدوس نے جتنی معلومات بنائی ہیں جتنی مخلوقات بنائی ہیں جو چیزیں اس نے خلق کی ہیں جن کا ہم علم حاصل کرتے ہیں علم اس پہچان اس معرفت کو کہتے ہیں جو ہمارے ذین میں اشیاء کے بارے میں ہوتی ایسی ہم کہتے ہیں علم اب یہ جو معلومات ہمارے ہمارے ذین سے معلومات وہ چھ سات طرح کی معلومات ہیں اور اللہ رب العزت نے ان معلومات کے لیے سات طرح کے آلے اور ابزار بھی ہمارے جسم میں رکھ دیئے ہمیں عطا کر دیئے نمبر ایک ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق دیکھنے سے دیکھنے کے لیے خدا ود کندوس نے آنکھیں رکھ دی کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق سننے سے آوازیں ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے کان اتا کی تیسرے نمبر پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق چکھنے سے وہ زائقے ہیں ان کے لیے اللہ نے زبان اتا کی چوتھے نمبر سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سونگنے سے ہے اس کے لیے خدا نے سونگنے کی قوت اتا کی اور پانچ ویں نمبر پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مس کرنے سے ہے لمس کرنے سے ہے اس کے لیے خدا ون قدوس نے قوت لمس اتا کی اشیاء کی گرمی اشیاء کی سردی اشیاء کا نرم ہونا سخت ہونا اسے ہم اس کوئے لمس سے پہچانتے ہیں یہ پانچ یہ حواس حمس کے ذریعے انہیں ہم درد کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ان پانچ ذریعے سے ہم نہیں سمجھ سکتے وہ حواس کے دائرے میں نہیں آتی بہت سی چیزیں ہیں اس کائنات میں جن پہ ہم ایمان لاتے ہیں جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ حواس حمس کے دائرے سے باہر ہیں مثال کے طور پہ آج کل ہمارے پاس موبائل ہے موبائل پہ بہت سے ہمارے لئے فائدے ہیں ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم رابطہ کرتے ہیں یہ جو چیزیں رابطہ جن کے ذریعے ہوتا ہے یہ آواز لہروں میں تبدیل ہوتی ہے وہ لہریں ہمارے موبائل میں آتی ہیں اور ہمارے موبائل سے دوسر موبائل میں جاتی ہیں یہ لہریں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں ان لہروں کو ہم اثرات اور آثار کے ذریعے پہچانتے ہیں موبائل کی سکرین میں چند نکتے ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے وہ ہم دیکھ کے کہتے ہیں سگنل موجود ہیں اگر وہ نکتے نہ ہوں ہم کہتے ہیں سگنل نہیں تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سگنل کوئی ایسی چیز ہے جو خود معسوسات کے دہرے میں آنے والی نہیں ہے لیکن اسے اس کے آثار و اثرات و نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے موبائل کی سکرین پہ آنے والے رنگوں سے پہچانا جاتا ہے پس اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی رکھ دی ہیں کہ جنہیں خود معسوسات کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا جنہیں نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے نہ چکھا جا سکتا ہے لیکن آثار کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے اور انہی آثار کے ذریعے جن اشیاء کو پہچانا جاتا ہے ان میں سے ذات حق بھی ہے خود خدا کی ذات بھی ہے کہ خدا بن قدوس کو اس کی آثار اس کی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے اگر موبائل پہ رنگ برنگ نقاط کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سگنل موجود ہیں تو اس کائنات کے رنگ برنگ مخلوقات کو دیکھ کے بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا خالق موجود ہے ان کو خلق کرنے والی کوئی ذات موجود ہے پس خدا بن قدوس کی معرفت کا تعلق حواس کے دائرے سے باہر ہے آثار حواس میں آسکتے ہیں لیکن ذات حواس میں نہیں آسکتی حواس تو کیا عقل کے دائرے سے بھی بلند و بالا ہے جس طرح کہ امیر المومنین نحج البلاغ میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات تو وہ ہے کہ جس کی حقیقت اور جس کی بلندی کو عقل کے بلند پرواز پرندے بھی نہیں پاسکتے اس قدر بلند حقیقت اس ذات کی ہے لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی حقیقی معرفت کا مکلف بنایا بھی نہیں ہے کہ اس کی ذات کی حقیقت کا ہم ادراک کریں جس قدر ہمیں سمجھ آتا ہے جس قدر ہم معرفت اس کی حاصل کر سکتے ہیں اس معرفت کی حد تک خدا وند قدوس نے اپنی معرفت کا ہمیں مکلف بنایا جس طرح کے حدیث ایک معرف حدیث ہے کہ جس میں یہ کلمات پائے جاتے ہیں کہ اترکو الاللہ بے عدد انفاس الخلائق جتنی مخلوقات ہیں جتنے نفس ہیں اتنے ہی راستے ہیں خدا کی طرف جانے کے قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ ہم انقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے تمہیں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی تمہارے نفسوں میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور تمہارے نفس باہر کائنات میں بھی ہماری نشانیاں دیکھو گے اور نشانیاں دیکھنے کے بعد تم یہ فیصلہ کرو گے ذات خدا ہی برحق ہے اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی رب ہے پس باہر کی نشانیاں کیا ہیں باہر کی نشانیاں یہ ہیں کہ خدا ون قدوس کی مخلوقات کو دیکھ کے اس کی ذات کا علم حاصل کرنا اس کی ذات کو پہچاننا اور نفس انرونی راستہ کون سا ہے انرونی راستہ جس طرح کے حدیث ایک اور حدیث ہے کہ من معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی اپنے بارے میں سوچو کہ تم نہیں تھے تم بنائے گئے تم کس لیے بنائے گئے کس مقصد کے لیے بنائے گئے پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ تمہارے بنانے تمہارا بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی آسانیاں پیدا کر دی ہیں وہاں انسان کی اس معرفت کے معرفت کے راستے معدود بھی کیے ہیں آج موجودہ دور میں جو معسوسات کے دائرے سے باہر جو چیز ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے آج سائنس کی بنیاد کس پہ ہے کہ جس چیز کو تجربے کے ذریعے ثابت کیا کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کا وجود ہے اگر اسے ہم چیک نہیں کر سکتے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے پس معسوسات کے دائرے میں جو چیز آ سکتی ہے اسے تسلیم کیا جاتا ہے اور جو چیز معسوسات کے دائرے سے نہیں آتی اس چیز کے انکار کر دی جاتا ہے تو یہاں پہ میں یہ ارز کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ان کے ادراک کے لیے وہ آلات اور ابزار بھی رکھے ساری مخلوقات ایسی نہیں ہیں جو معسوس اور معسوسات کے دائرے میں آئیں جس طرح کہ انسان کے لیے انسان جو نابینہ ہے جس کے پاس بینائی کی نعمت موجود نہیں ہے اس انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ رنگوں کا انکار کر دیں کہ باہر دیکھنے کیونکہ چیز موجود نہیں ہے یا جو سن نہیں سکتا وہ یہ کہ آواز ہی موجود نہیں ہے لہذا جو لوگ حواس کے باہر دنیا کو درک نہیں میں جو چیز آتی ہے وہ تو یقینا موجود ہے جو حواس سے باہر اس کے بارے میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے حواس اس کو درک نہیں کرتے جس طرح نابینہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا جو سننے کے صلاحیت نہیں رکھتا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسے سن نہیں سکتا نہ یہ کہ وہ انکار کر دے کہ میں یہ سننے والی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے دیکھنے والی چیز ہی موجود نہیں ہے لہذا آج کی اس موجودہ دور نے انسان میں جو ثقافت اور عقیدہ کے لحاظ سے اثر ڈالا ہے وہ انسان کو معسوسات کے ساتھ زیادہ معنوس کر دیا ہے لہذا انسان انسانی معاشقے میں ہر چیز موجودہ دور میں اسے معسوسات کے دہرے میں لا کے اسے سمجھا جاتا ہے یا جسے یوں کہیں ڈیجیٹل ہو گئی ہر چیز کہ ہر چیز کو گنا جاتا ہے آج جن چیزوں کو دولا جاتا تھا انہیں بھی گنا جاتا ہے گن کے ذریعے یعنی معسوس اور معسوس کر کے ان چیزوں کو ان کا علم حاصل کیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عقائد کو بھی اسی حساب سے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عقائد کو بھی ہم لیمارٹر میں یا سینسی قوانین کے ذریعے چیک کریں ہاں سینس کے آثار کے ذریعے سینس کے اسغات کے ذریعے ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ایسی طاقت کر فرما ہے جو اس کائنات کے لیے مہرک ہے جو اس کائنات کی خالق ہے جس طرح کہ وہ ایک سینس دان کے بارے میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے سیب کو جب سوال پیدا ہوا کہ سیب نیچے کیوں گرہ ہے تو اس کے لیے تحقیق کا میدان کھلا کہ تحقیق کرے کہ یہ نیچے کیوں آیا ہے جب سیب کو نیچے گرتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیچے کیوں آیا ہے تو خود سیب کو بھی دیکھ سوال پیدا ہونا چاہیے کسے خلق کس نے کیا ہے اس کا خالق کون ہے پس اللہ رب عزت نے جو راستے بتائے انفس اپنے آپ میں غور کرو تو بھی خالق تک پہنچو گے اور آفاق میں اپنے سے باہر کائنات میں غور کرو گے تو بھی خالق تک پہنچو گے دونوں راستوں سے دونوں راستوں سے تمہارا تمہاری غینمائی تمہارے خالق تک ہو جائے گی یہ ہوا ہمارا توحید کا وہ حصہ کہ جہاں معرفت خدا پیچان خدا ہے اور پھر آگے خدا کو ایک جاننا اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے لیے بھی جیسا کہ قرآن کریم کی آیات بلکہ بہت بڑا حصہ قرآن کریم کا اس بات اور اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے کہ خدا کو ایک مانو تمہارا خالق بھی ایک ہے تمہارا رازق بھی ایک ہے وہی خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہی خدا ہے جو تمہارے غزق کا احتمام کرتا ہے وہی خدا ہے جو بارش سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے وہی خدا ہے جو بارش کو برساتا ہے وہی خدا ہے کہ جو بارش برسا کے زمین کو ذرخیز بناتا ہے وہی خدا ہے کہ ذرخیز زمین سے باغات اگاتا ہے اور ان باغات سے تمہارے غزق کا احتمام کرتا ہے یہ علقے میں تبدیل کیا اور رحم مادر میں اسی خدا نے تمہاری صورتیں بنائی اور اسی کے یہ علم میں ہے کہ رحم مادر میں لڑکا موجود ہے یہ لڑکی موجود ہے وہی خدا ہے جو تمہیں خلق کرتا ہے اور اس دنیا میں لاتا ہے قرآن کریم کی تعلیمات حدیث معصومین کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یہ توحید اور خدا وند قدوس کی ربوبیت اس کائنات کے ذرہ میں روا و دوا ہے اگر اس کائنات کے ایک ذرہ جس طرح کہ خدا وند قدوس قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح اس کی پاقیزگی بیان کرنا پاقیزگی تب بیان کی جا سکتی ہے جب اس کی معرفت ہو اس کی معرفت ہو اس کی معرفت کا معنی یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اس کو وحد اللہ شر تسلیم کرتا ہے ہمیں نہیں علم ہم انکار بھی نہیں کر سکتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کائنات کا ذرہ کیسے اس کی تقدیس کرتا ہے کیسے اس کی تصویح کرتا ہے کیسے اس کی توحید بیان کرتا ہے اس خالق کی طرف سے ہمیں یہ تعلیم دے دی گئی کہ یہ اسی کی تقدیس و تصویح کرتے ہیں اور ہمارے لئے اللہ کمال کے لئے پیدا کیا تھا جس طرح کہ خداول قدوس نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا عبادت کا معنی یہ ہے جس طرح ہم مقام ایمان میں مقام فکر میں خدا کو ایک مانتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے بھی ثابت کریں کہ خدا کو ایک مانتے ہیں یہ توحید عملی ہے توحید عملی کا مظاہرہ کرنا یہ کہلاتا عبادت اور انسان کی پوری زندگی عبادت پہ مشتمل ہے ہم کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یعنی انسان کے لئے یہ انسان کی ابتدا سے لے انسان کو پوری زندگی کے قوانین عطا کرتا ہے انسان نے اٹھنا کیسے بیٹھنا کیسے بات کیسے کرنی علم کیسے حاصل کرنا والدین کے ساتھ کیا سلوک بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک معاشر کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے امسائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے دیگر مخلوقات کے ساتھ کیا سلوک ہے یہ سارے ضابطیں اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہوئے ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے پوری زندگی میں زندگی کے ہر لمحے توحید و رواد دوا ہے اور انسان نے اپنے عمل و اختیار سے اس کا اظہار کرنا جس طرح کہ وہ حدیث قرب نوافل ہے جس میں یہ ارشاد ہوا کہ اے میرے بندے تو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر میرے قریب ہا میں تیرا کان بن جاؤں گا جس سے تُو سنے گا میں تیری آنکھ بن جاؤں گا جس سے تُو دیکھے گا میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تُو کام کرے گا اب تُو میرے قریب تو آ پھر دیکھ کہ میں تیرے کان و آنکھ اور تیرے آزار کو اپنی رضا اور اپنی مشیت کا راستہ بنا دوں گا انبیاء علیہ السلام ہمارے لئے ہدایت بنیں ہمارے لئے اسوائے عمل ہیں نمونہ عمل ہیں پیمبر گرامی اسلام کے لئے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے امیر المومنین علیہ السلام رضا الہی کا وہ راستہ ہے جن کے ذریعے ہم رضا خدا کو سمجھتے ہیں یعنی جو جو عمل حضور نے انجام دیا جو جو عمل امیر المومنین نے انجام دیا باقی آئیم معصومین نے جو عمل انجام دیا ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا سونا ان کا جاگنا ان کا قیام کرنا ان کا سل کرنا ان کا جہاد کرنا یہ سب کچھ رضا الہی معلوم کرنے کے راستے ہیں اسی لئے تو علی مالحق والحق مالی ہے کہ علی کا ہر کول و فیل علی کا ہر عمل ہر کردار و گفتار رضا الہی کا راستہ ہے اگر رضا الہی کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کے ذریعے معلوم کرو اور اگر تم بھی اسی راستے پہ چلو چلو گے تو تمہیں میں بھی تمہارے عمل و کردار کو بھی میں رضا الہی معلوم کرنے کا راستہ بنا دوں گا یہ توحید عملی ہے کہ میدان کرتے ہیں اور اسے ایک مانتے ہیں عمل کے ذریعے ثابت کریں یہ خدا وندہ قدوس کا فضل ہے کہ جو عملی طور پہ توحید کے قیل نہیں ہوتے عمل سے ثابت نہیں کرتے خدا کی وعدنیت کو انہیں کافر یا مشرق نہیں کہا گیا کافر یا مشرق نہیں کہا گیا کافر انہیں کہا گیا ہے جو مقام عقیدے میں خدا کا انکار کرے مشرق انہیں کہا گیا ہے جو عقیدے کے مقام پہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھرائیں اور جو مقام عمل میں عملی طور پہ عقیدے کے لحاظ سے خدا کو ایک مانتے ہیں لیکن عمل کے ذریعے خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا کا شریک تصور کرتے خدا نے انہیں مشرق نہیں کہا لیکن عملی لحاظ سے ان کی توحید عادی ہے یہ توحید عملی لحاظ سے اس میں شرک آ جاتا ہے جس طرح کے احادیث میں یہ ملتا ہے کہ شرک انسان کے اندر چونٹی کی رفتار سے توحید کیا ہے مثال کے طور پہ ہمارے معاشقے میں بہت سے ہیں جو فقری لحاظ سے ممکن درست ہوں فقری لحاظ سے عقید توحید کے قائل ہوں لیکن عملی میدان میں عمل لحاظ کر دیں جس شرک پتا چلے لہذا میدان عمل میں بھی آئم معصومین علیہ صلاح اسلام ہمارے لئے وسیلہ ہیں جہاں وہ ہمارے لئے ہدایت کا وسیلہ ہے یعنی جس طرح خدا ونہے قدوس سے احکام کو تعلیم کو دین کو لے کے انہوں نے ہم تک پہنچا ہے اسی طرح ہمیں خدا تک پہنچانے کا بھی وہ وسیلہ ہے وہ ذریعہ ہیں جس طرح امام صادق علیہ صلی اللہ اور امام باقر علیہ صلی اللہ ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ رب عزت نے رسول پاک کو اپنے عدب سے معدب کیا انہیں عدب سکھایا جب اللہ رب عزت نے عدب سکھا لیا پھر بنوں کے امور ان کے سپرد کیے پھر بنوں کے معاملات ان کے سپرد کیا کیا معاملات سپرد کیے اب بنوں کی ہدایت کی جائے اب بنوں کو اللہ کا راستہ دکھایا جائے اب بنوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کی جائے اب پیمبر گرامی اسلام کا کول اور فیل سب کچھ دین ہے پس ان کے وسیلے سے دین ہم تک پہنچا اور ہم بھی ان کے وسیلے سے امام عالی مقام نظر حسین نیاز حسین مجلی حسین کا احتمام کرتے ہیں تو یہاں پہ اصل میں عبادت اور ذکر ذکر خدا ہے اور یہ ہستیاں واسطہ اور وسیلہ ہیں ان کے وسیلے سے یہ ہماری نظریں بھی یہ ہماری مجالس بھی یہ ہماری معفل بھی اس بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں لہٰذا آج جو ہمارا معاشرہ جن مشکلات کا شکار ہے جن مسائل میں گھرا ہوا ہے وہ فکری توحید سے زیادہ عملی توحید ہے اور جس طرح کہ میں نے ارز کیا کہ معسوسات کا دور ہے موجودہ سینسی دور معسوسات کا ہے اور انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کو معسوس انداز میں دیکھے لہذا مقام عمل میں توحید کو ثابت کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ ہم جس طرح مقام عقیدہ میں اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں اسی طرح مقام عمل میں بھی ہم اس ذات کو وحدہ شریک مانتے ہیں اگر انسان عمل سے بھی یہ نے دین کی بنیاد اس کی معرفت ہے اور معرفت کا کمال یہ ہے کمال معرفت یہ ہے کہ اس کی توحید کا قائل ہوا جائے اور توحید کا کمال یہ ہے کہ انسان اس کو خالص سمجھے صرف ایک خدا کا قائل ہو جائے اگر اہمہ معصومین سے کرامات سرزاد ہوتی ہیں اگر اہمہ معصومین اور انبیاء بیماروں کو شفا عطا کرتے ہیں آجت منوں کی آجت روائی کرتے ہیں یہ اسی کی عطا ہے یہ فضل ہے خدا کا جو اس نے اپنے رسول پہ کیا ہے اپنے انبیاء پہ کیا ہے اور ان کے ذریعے خدا من قدوس نے بنوں کی مشکلات دور کی ہیں لہذا توحید جس طرح مقام فقر و مقام عقید میں توحید کا اپنے آپ کو مواحد ثابت کرنا ہے اسی طرح مقام عمل میں بھی ہم نے اپنے آپ کو مواحد ثابت کرنا ہے اور یہ انسان جو مقام فقر میں بھی مواحد ہے اور مقام عمل میں بھی مواحد ہے یقیناً اس کے مولا سید المواحد ہیں جہاد میں ہو چاہی یہ جہاد اکبر کے میدان میں ہے چاہی جہاد اکبر کے اسغر کے میدان میں ہے چاہے کاربار میں ہے چاہے جہاں بھی ہے جب اس کا وقت آخرت آئے گا تو اس کے لئے یہ ندا ہوگی یا ایتو ہن نفس المتمع اے میرے مواحد بنے آجا اب تیری مرضی تو دنیا میں زندگی میری مرضی سے گزار جہاں چاہتا ہے چلا جاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ